ایک سائیکل پر کل زادے را سجائی یہ ہے کوئٹا سے مزفر آباد تک کا طویل سفر تے کرنے والے عبداللہ اننور تنہ تنہا طویل مصافت تے کرنے والے اس نوجوان کا کہنا ہے کہ کشمیری عوام پر بھارتی مظالم انہیں یہاں کھینچ لائے ہیں سائیکل پر میں نے اپنا سفر کا حغاز پانچ فرور یوم یک جیتی کشمیر والے دن میں نے سٹارٹ کیا امن یک جیتی اور محبت کا پیغام کوئٹا سے وہاں سے لے کے میں چلاتا اور ابھی الحمدللہ میرے یہاں تک جو پچیس سو کلومیٹرز ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسے خدارہ بند کیا جائے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھیں ہیں اور ہمیشہ رہیں گے عبداللہ اننور کا کہنا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے لیے امن و آزادی کے خواہاں ہیں بینگا ینگ سٹر تو ہمیں جنگ نہیں چاہیے ہمیں امن چاہیے ہم امن پسند ہیں اور انڈیا کے لیے یہ میرے میسیج ہے کہ جنگوں میں کچھ نہیں رکھا ہم نے اپنے آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ہم ان کو جنگوں کے حوالے نہیں کر سکتے ہم امن چاہتے ہیں چلیں جی دوستی کا ہاتھ بڑھیں ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں ہم ان کے ساتھیں ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے مظفر آباد میں چند روز گزارنے اور دھیروں محبتیں سمیٹنے کے بعد سائیکلسٹ عبداللہ اننور حسین یادوں کے ساتھ اب واپس کوئٹہ روانہ ہو گئے ہیں عبداللہ اننور کا کوئٹہ سے آزاد کشمیر کے دارل حکومت مظفر آباد تک کا یہ سفر کشمیری اور پاکستانی عوام کے محبت و بائیچارے کا مظہر بھی ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ تکھیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد